دوستو دیار کے دروازے یا دیار کی لکڑی پالش کیس طرح کی جاتی ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ قائد کیا جائے گا کہ لکڑی کو پالش کیس طرح کیا جاتا ہے لکڑی کو پالش کرنے کے لئے جو سب سے زیادہ مین مرلہ ہوتا ہے وہ ریگ مار کا ہوتا ہے اگر آپ اچھی طرح فنشنگ کے ساتھ ریگ مار لگاتے ہیں اچھی محنت کرتے ہیں تو پالش کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو ریگ مار لگاتے وقت آپ نے کوئی کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی ریگ مار آپ نے اچھی طرح لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ کونے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے اچھی طرح ریگ مار لگانا ہوتا ہے دوستو ریگ مار کے لئے 150 نمبر کا پیپر والا وارٹر پروف ریگ مار استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ پٹے والا ریگ مار 120 نمبر کا ریگ مار استعمال کریں گے اگر لگڑی زیادہ رف کنڈیشن والی ہو تو آپ موٹا ریگ مار بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ریگ مار آپ نے استعمال کرنے ہیں خاص کر دیار کی لگڑی کے اوپر اب اگلا مرلہ آتا ہے کلر تیار کرنے کا پالش میں استعمال ہونے والے یہ تین مین کلر ہیں برنٹ امبر برنٹ سینہ اور را سینہ یہ تین کلر اس وڈیو میں ہم استعمال کریں گے جو لگڑی کو کلر دینا ہے تو میری آئل کلر کمپنی کا نام ہے سو یہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں را سینہ یہ تیار کریں گے ایک جار کے اندر ڈیٹھ لیٹر مٹی کا تیل شامل کرنا ہے اس کے اندر یہ را سینہ کی دو آئل ٹیوب کھول دینی ہے اس کے بعد آپ نے برنٹ سینہ آئل ٹیوب جو ہے یہ آپ نے آدھی اس کے اندر شامل کرنی ہے پوری شامل نہیں کرنا ایک آئل ٹیوب کا وزن پچاس سیمل ہوتا ہے تو ان کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے کلیر وارنش کلیر وارنش آئل ٹیوب کو جلد خوش کرنے کے لیے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے تو ایک لیٹر کا پانچوں حصہ آپ جو ہم نے کلر تیار کی ہے اس کے اندر وارنش شامل کر دیں اب اگلا مرلہ آتا ہے جو ہمارے پاس ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس کو ایک گدی کی شکل میں فولڈ کر لینا ہے تو اسے لکڑی کے اوپر پالش لگاتے وقت آسانی ہوگی تو اب جو کلر ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کلر کو لکڑی کے اوپر لگایا جائے گا تو لکڑی کے جو سب سے چھوٹے حصے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے گدی کے ساتھ کلر لگا دینا ہے پھر بعد میں جو بڑے والے پلے ہوتے ہیں بڑی سائیڈ ہوتی ہے بعد میں وہ لگائیں گے کپڑے کو آپ نے اچھی طرح نچوڑ لینا ہے جب بھی آپ نے اس کو کلر کے اندر ڈپ کرنا ہے اس کو نچوڑ کے پھر آپ نے گدی جو ہے اس کو آپ نے لکڑی کی اوپر لگانا ہے تو یوں ہی نہیں تر جس طرح کلر کے ساتھ تر ہوگی تو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اسی طرح کلر کا ایک ہاتھ ہے جتنے بھی دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں ان کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ پھول والا ایریہ فیلحال ہم چھوڑ رہے ہیں ان کا کوئی کلر ہم نے ڈیسائٹ نہیں کیا بعد میں ڈیسائٹ جب ہو جائے گا پالش کرنی ہوئی تو پالش کر دیں گے ادر ویس دوسرا کلر دے دیں گے یہ ہمارے پاس ہے برنٹ امبر فیلحال ہم نے یہ کلر کے اندر شامل نہیں کیا اگر اس کلر کو ہم نے ڈارک کرنا ہوا تو بعد میں برنٹ امبر کلر اس کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ اس سے جو دروازے کی لک ہے یا لکڑی کی جو لک ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے تو وہ برونش سائیڈ پہ آ جاتی ہے وہ لک تو اگر بعد میں دیکھئے گا اگر یہ کلر اچھا نہ ہوا تو یہ بعد میں آپ شامل کر سکتے ہیں تو فیلحال جو ہم نے کلر ڈیسائٹ کی ہوا ہے اس میں اس کو شامل نہیں کریں گے اور ویسے بھی جب آپ پہلی دفعہ لکڑی کو کلر دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ڈارک کلر آپ نے استعمال نہیں کرنا ہوتا کیونکہ ڈارک کلر کو لائٹ نہیں کر سکتے لائٹ کلر کو ڈارک کیا جا سکتے تو اس لئے کوشی کریں جب بھی آپ لکڑی پولش کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو لائٹ کلر کے اندر فینشنگ دینی ہے اگر اس میں اچھا ریزلٹ نہ آئے تو پھر بعد میں آپ ایستہ ایستہ ڈارک کلر اس میں شامل کر دی جائیں سو یہ پہلا ہاتھ جو ہے پولش کا یہ مکمل کر لیں گے اور جب مکمل ہو جائے گا تو اس کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا حالانکہ آئل ٹیوب تیار کرتے وقت اس کے اندر ہم نے وارنش شامل کی تھی اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آئل ٹیوب کو جلد خوش کر دیتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دینا ہے دوستو اس کے بعد اس کے اوپر لگایا جائے گا وڈ سیلر برائٹو کمپنی کا وڈ فینش وڈ سیلر لگائیں گے جیسے ہی گیلن کو اوپن کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ کیمیکل اس میں شامل ہوتے ہیں اچھی طرح مکس نہیں ہوتے تو اس کو آپ نے ہلا کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے لکڑی کے حساب سے جتنے وڈ سیلر کی ہمیں ضرورت ہے وہ علاقہ کر لیں گے تو ہم نے ایک کوارٹر وڈ سیلر کا وہ ایک بڑے جار میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کے اندر تھینر شامل کریں گے تو تھینر کے آپ نے دو کوارٹر شامل کرنے ہیں یہ اس کی کامن کونٹی ہوتی ہے جتنا سیلر ہوگا اس سے ڈبل اس کے اندر تھینر جائے گا ایک کوارٹر سیلر کا تو اس کے اندر دو کوارٹر تھینر کے جائیں گے ہر کمپنی نے سائیڈ پر منشن کی ہوگا وہاں سے بھی آپ ایڈیا لے سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے سپریش آور کے ساتھ اگر آپ سیلر لگائیں گے تو آپ اس کے اندر یہ دو کوارٹر مزید پھر سپریش آور مشین کے ساتھ بڑا آرام سے ہو جائے گا اگر آپ گدی یا ورش کے ساتھ لگائیں گے تو پھر آپ ایک کوارٹر سیلر کے اندر ڈیڈ کوارٹر تھینر شامل کریں تو یہ آپ نے ذہن پر رکھنا ہے اب اس ورڈ سیلر کو آپ نے چھان کے سپریش آور مشین کے اندر شامل کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات تھوڑا بہتا کچھرہ اس کے اندر ہوتا ہے تو جیسے سپریش آور کی نوزل کے اندر جاتا ہے تو باریک باریک اس میں سراخ ہوتے ہیں تو ان کو بند کر دیتا ہے تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے ہر دفعہ آپ نے اس کو چھان کے اس کے اندر شامل کرنا ہے اب جتنے بھی لکڑی کے دروازے ہیں ان کے اوپر سپریش آور کی مدد سے ورڈ سیلر لگا دیں گے تو ورڈ سیلر کو اتنا ٹائم نہیں دینا پڑتا آئیل ٹیوب کو تو خوشک ہونے کے لئے چوبیس گھنٹے ہم نے دیئے تھے لیکن ورڈ سیلر جو ہے یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں خوشک ہو جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد ٹھیک آپ نے وہی پہلے والا رگمار اٹھانا ہے یوز کی ہوگا نیا نہیں اٹھانا نیا تو وہ نیچے والے کلر کو بھی اس سے ہٹا دے گا تو یوز کی ہوگا رگمار اٹھانا ہے تو وہ دوبارہ آپ نے لگانا ہے آپ نے بالکل نارمل ہاتھو لگانا ہے دبا کے نہیں لگانا دبا کے لگائیں گے تو وہ پھر دوبارہ نیچے سے آپ کو کلر کی کریکشن کرنی پڑے گی تو وہ کلر خراب ہو جائے گا اب اس دفعہ آپ کو رگمار لگانے پر آپ اتنی زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ جب ہمیں ورڈ سیلر لگاتے ہیں تو بلکل باریک سا اس کے اوپر کرا بن جاتا ہے بس وہ ایک کرا ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے پہلے دفعہ تو رگمار کرتے ہیں تو شاید ایک دروازے پر ایک دن لگ جاتا ہے لیکن اب تقریباً دس منٹ ہی نہیں لگیں گے آپ کا دروازے جو ہے اس کو پر ایک مار لگ جائے گا دوستو ہماری لکڑی میں ییلو پن اب بھی زیادہ ہے تو اس کے اندر برنٹ امبر ڈارک جو آئل ٹیوب ہے وہ شامل کریں گے دوسری تو ہم نے شامل کی تھی پہلے برنٹ سینہ راہ سینہ تو برنٹ امبر اس میں آدھی آئل ٹیوب شامل کریں گے اور مزید اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیر بھی شامل کر لیں گے کیونکہ ہم نے تھوڑی سی آئل ٹیوب بڑھائی ہے تو مٹی کا تیر بھی بڑھا دیں گے یہ پورڈر بھی آپ نے لے کے رکھ لینے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں مزید کلر کو چینج کرنے کے لئے مزید اس کے اندر تھوڑی سی اور وارنٹ شامل کریں گے کیونکہ ہماری آئل ٹیوب جلدی خوشک نہیں ہو رہی تھی تو آئل ٹیوب وارنٹ شامل کریں گے تو وہ کم ٹائم کے اندر خوشک ہو جائے گی تو یہ آپ نے وارنٹ جو ہے نا یہ آئل ٹیوب کو جلد خوش کرنے کے لئے اس کے اندر شامل کرنے ہوتے ہیں اب دوستو آئل ٹیوب ہمارے پاس اور مزید نہیں تھی تو اس کے اندر ہم نے کالا ٹالی جو پاورڈر ہوتا ہے وہ شامل کر دیئے بلو بیٹ کا تو آئل ٹیوب کی جگہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئل ٹیوب دنا ہو تو وہ بھی ڈریکٹ استعمال کر سکتے ہیں پہلے جب ہم نے اس کے اوپر آئل ٹیوب لگائی تھی 24 گھنٹے دینے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ ہم نے سیلر لگایا تھا سیلر کو دو گھنٹے دیئے ہیں اس کے اوپر اگمار کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح صفائی دے کے اب جو کلر ہم نے مزید ڈارک کیا ہے یہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو ہمارا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی آپ نے کلر اس کو دینا ہے کلر دینے کے بعد سیلر لگائیں سیلر کو رگمار کر کے اوپر کلر لگائیں تو آپ کی لکڑی کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا سو اب جو کلر لگایا ہے اس کو 24 گھنٹے دینے کے بعد اس کے اوپر وڈ سیلر لگا دیں گے تو کچھ اس طرح سے لکڑی کی جو لک ہے وہ نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے وڈ سیلر لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جو ریکوائر کلر تھا لکڑی کے اندر اگر وہ کلر آ چکا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مزید کلر نہ لگائیں وہیں پر اس کو آپ چمک دے دیں وارنش لگا دیں یا ٹچ ووٹ گلاسی لگا دیں یا لیکر لگا دیں اگر آپ نے مزید اس کو ڈار کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ سیلر لگا کے مزید وہی جو کلر آپ نے بنا ہوگا وہ دوبارہ لگا دیں تو یہ اس طرح ہمارے جتنے بھی دروازے ہیں یا جتنے بھی لکڑی ہے آپ نے یہ دوبارہ اس کے اوپر سیلر لگا دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کر لینا ہے کہ اس کو مزید کلر دینے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو مزید کلر دیں ادروائز آپ اس کو یہی پر چھوڑ کے اس کے اوپر چمک بھی لگا سکتے ہیں سو اب مزید ہمیں ڈار کلر کرنا ہے لیکن ڈار کلر کرنے سے پہلے اس کے اوپر پوٹین کر لیتے ہیں ضرورت کے مطابق جہاں جہاں پوٹین کرنا ہوگی تو چاک مٹی کے اندر ہے یہ پاورڈر شامل کریں گے یہ بلو برڈ کے کالا ٹالی لال ٹالی اور پیلہ ٹالی یہی علیدہ کر کے رکھے ہیں تو ان کو آپ نے بالکل جو لکڑی کا کلر آ چکا ہوا اس کے ساتھ میچ کر کے آپ نے پالش تیار کرنا سوری فلنگ تیار کرنی ہے آپ نے اسی لکڑی کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے سیم اسی جیسا کلر تیار کر لینا ہے سو اس کے اندر گلو شامل کریں گے تو آپ کے پاس اگر فیوی کول ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو فلنگ ہے پوٹین ہے اس کو مضبوطی دینے کے لیے یہ کام آتی ہے یہ دیکھیں جو جہاں پر ہم نے اس کے پوٹین لگانی ہے وہاں پر لگا دیں گے تو جتنا بھی لکڑی کے اوپر آپ نے پوٹین لگانا ہے وہ لگا دیں اور اس کے بعد آپ نے ریک مار لگا دینا ہے تو ہم ضرورت کے مطابق جہاں پر پوٹین لگانا ہے وہاں لگا رہے ہیں آپ چاہیں تو پوری لکڑی کے اوپر پوٹین لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کو دوبارہ ریک مار کرنے کے اوپر میں نہ زیادہ کرنا ہوگی تو بہتر ہے کہ جہاں پر پوٹین ہونی ہے وہاں پر کریں اس کے بعد آپ نے اس کو صفائی دے کہ دوبارہ اس کے اوپر ایک ہاتھ اور کلر کا دے دینا ہے وہی پہلے والا جو کلر ہم نے تیار کی ہوگا ہے پھر اس کے بعد اگر کلر آیا جائے گا جب آپ کو ڈیزائر جو کلر ہوگا وہ آ گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وارنش لگانی ہے وارنش آپ نے تیار کرنی ہے اس کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی وارنش ہے اس کے اندر اتنا ہی مٹی کا تیل یا پیٹرول شامل کریں گے برابر کوانٹی ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو مٹی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں مکس کرنے کے لئے اگر چاہیں تو پیٹرول بھی اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب وارنش آپ برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں گدی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر سپریش آور مشین اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اسی کے ساتھ ہی لگائیں گے اچھی طرح اس کو آپ نے حل کرنا ہے جب حل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کے اوپر یہی دے دینا ہے جو پھول تھے وہ ہم نے وائٹ چھوڑے تھے بعد میں ڈیسائٹ ہم نے کیا تھا کہ ان کو بھی پالش والا ہی کلر دے دیتے ہیں پہلے تو ہم نے ہماری نیت تھی کہ اس کو کوئی اور کلر دیں گی جو اس کے اوپر خوبصورت لگے گا لیکن ہم وہ کوئی اچھا کلر تلاش نہیں کر پائے تو ہم نے وہی پالش والا کلر دے دیا تو اب یہ فائنل ٹاچ جا رہا ہے وائرنش بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر لیکر بھی لگا سکتے ہیں تو فائنل پر آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پالش جو ہے وہ کتنا اچھا ریزلٹ دے رہی ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے لکڑی کو پالش کرنے کا ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے گوڑ بائی